بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یکورو اندہ دخولی المسجد مسجد میں داخلے کے وقت داخلونے والا کیا کہے گا امام ترمزی اپنی سنت سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کیا کہتے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اور یہ بھی کہتے ربی غفر لی زنوبی وفتح لی ابواب رحمتکا اور جب نکلتے تو کہتے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ ربی غفر لی زنوبی وفتح لی ابواب فضلی کا مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھا جائے تو یہ دونوں دعائیں منکول ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ بھی اور وفتح لی ابواب رحمتک افضل تو یہی ہے کہ درود پاک بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے افضل ہم نے کیوں کہا ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں اس بارے میں چونکہ یہ دعا ہے نا مسجد میں داخل ہوتے وقت جو کلمات ادا کیے جا رہے ہیں یہ دعایا کلمات ہیں اور خروج مسجد کے وقت بھی جو کلمات ادا کیے جا رہے ہیں وہ دعایا کلمات ہیں اور جس دعا میں درود شامل نہ ہو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے تو اس لئے افضل یہی ہے کہ درود پاک پڑھ کے دعا پڑھی جائے اگلی باب میں بھی رواد یہی جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رکھتے ہیں ادا کر اسے تحیت المسجد کہا جاتا ہے امام ترمزی اپنی سانت سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھتیں ادا کرے تحیت المسجد کی بڑی فضیلت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جماعت کے اندر بھی وقت ہو اگر وقت ہے مثال کے طور پر زہر کا وقت ہے زہر کی اس نے سنت محقدہ بھی ادا کرنی ہے اور مسجد میں وہ ایسے وقت میں گیا کہ صرف سنتیں ہی ادا کرے گا اور جماعت کا وقت ہو جائے گا تو وہ تحیت المسجد نہ پڑے اب وہ سنت محقدہ ادا کرے اگر وقت بہت ہے کہ اب بھی ہی تو ازان ہوئی ہے وضو کرے تحیت المسجد پڑے تحیت المسجد پڑے پھر زہر کی چار سنتیں ادا کرے اور پھر وہ فرضوں کا انتظار کرے وقت پہ منحصیر ہے اگر وقت ہے تو ادا کرے اور اگر وقت نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو ادا نہ کرے باب ماجان الاردہ کلا مسجدون اللہ المقبر والحمام قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے ساری زمین مسجد ہے اب اطراز تو یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرمایا جو علیہ لیہ الاردہ مسجد کہ میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دی ہے وہاں تو استثناء نہیں ہے تو یہاں استثناء کیوں ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبرستان اور حمام میں اصل یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑی جائیں اصل یہ مسئلہ یہ ہے کہ حمام میں صفائی کا احتمام نہیں ہوتا اور قبرستان میں ہو سکتا ہے کہ قبروں اور مسلی کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو تو بدھ پرستی کی مشابت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہاں مسجد بنانے سے منع اگر قبرستان میں ایسی جگہ ہے قبرستان میں مسارید ہوتی ہے کہ جو چار دیواری بند ہے عید عید گاہیں ہوتی ہیں جناس گاہیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہاں نماز اگر ادا کریں تو قبر کے سامنے آڑ بن جائے تو پھر ادا کرنے میں کوئی حرج اسی طرح حمام اگر ایسا ہے کہ بہت بڑا ہے آج کل کے دور میں جدید حمام ہے نا سیلونز اور جدید حمام ہے وہاں بڑا حمام ہے نہانے والا سسٹم سیٹ اپ ہے اندر بیٹھنے کے لیدہ صوفے لگیں ہوئے ہیں اندر پریر روم بنا ہوئے ہیں تو وہاں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کسی نے حمام بنایا اور اندر بڑا اچھا اس نے انتظام رکھا ہوئے ہیں اور صفائی سلترائی کا انتظام ہے اور وہاں نماز کی جگہ اس نے بنائی ہوئی ہے تو کوئی اس کو بنیاد بنا کے نہیں کہہ سکتا ہے چونکہ حمام اے لیادہ نماز نہیں پڑھی جائے گی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھی گئے ٹھیک ہے یعنی کہ نماز پڑھنے کے ممانت آئی ہے کسی آرزے کی وجہ سے اور آرزہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اگر وہ آرزہ نہیں ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے امام ترمزی اپنی سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ساری زمین مسجد ہے سوائے مقبرہ اور حمام کے ٹھیک ہے آگے یہی پہ روایت آگئی نا ساری زمین تہور ہے اور ساری زمین مسجد ہے لیکن کہیں پہ نجاست گری ہو تو وہ کسی آرزے کی وجہ سے تہور نہیں ہے یعنی کہ استثناء یہاں جو ہو رہا ہے وہ کسی آرزے کی وجہ سے ہو رہا ہے اصل یہی ہے کہ زمین ساری مسجد ہے اور زمین ساری پاک کرنے والے ہیں اچھا یہاں سے ایک استثلال بڑا خوبصورت ہے وہ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک مرشاد فرمایا کہ مسجدوں میں زینت اختیار کرو ذرا بن سور کے جاؤ لوگ مسجد میں بلخصوص فجر میں تو جس نے دھوتی بہنی ہے وہ اسی طرح آڈت ہے یعنی کہ نائیڈ سوڑ جو بہنے ہوتے ہیں اسی طرح وہ سردیوں بلخصوص چادر اوپر لی اور مسجد میں آگئے حالانکہ اللہ کا حکم ہے بن سور کے آنے کا پروپر تیاری کر کے آنے کا کنگی بھی نہیں کرتے اور آڈت ہے کنگی کر کے آئیں وضو کریں بالوں کو تیل لگنا لگائیں سج سبر کی آئیں اچھا مسجد میں آنا ہے تو سج سبر کے تو ساری زمین کیا ہے مسجد ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں بھی رہنا ہے تو سج سبر کے رہنا ہے صاحب ستھ ہم کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ میں نے نئے بوٹ رکھے ہوں گے نیا جوتہ رکھا ہوگا لیکن کہیں آنا ہوگا تو پہنوں گا نئے کبڑے بھی رکھے ہوں لیکن کہیں آنا ہوگا تو چاہے مر جاؤں نہیں آنا تو نہیں پہنوں گا ہوتا ہے نا ایسا تو روزانہ صاحب ستھ رہا پہنے وہ حدیث پاک صاحب نے سن رکھی اللہ جمیل ویحب الجمالہ کہ جب ایک صحابہ نے ارس کیا کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے میں چاہتا ہوں نیا سے نیا لباس ہو نیا سے نیا کپڑا ہو جوتا ہو دستار ہو مفہوم ارس کر رہا ہوں اس کا تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے اللہ جمیل ویحب الجمالہ رب خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے تو ہر وقت بن سور کے رہنا چاہیے یہ صاف سترے کپڑے ہوں ٹوپی ہو صاف ستری ابل تو متعدد ہونے چاہیے سوٹ بدلے تو بندہ ٹوپی بدلے سوٹ بدلے ہیں تو جوتا تبدیل کرے گھڑی پہنی ہیں تو اس کو تبدیل کرتا ہے یہ نہ اوکی کی چیز لے اور اس پہ اتنی کوئی محل جم جائے کہ پھر جناب وہ انسان کی شخصیت کا ایسا بن جائے تو طرح صفائی بہت ضروری ہے مسجد بنانے کی فضیلہ جناب من بنا للہ مسجدن بناللہ لہو مسلہو پھر جنہ اسی طرح کا گھر بنے گا کہاں جنت میں اب یہاں اگر کوئی ایک اینڈ دے سکتا ہے اس نے ایک اینڈ دی ہے تو اللہ اس اینڈ کے بدلے اسے جنت میں پورا محل دے گا یہ نہیں کہ صرف ایک اینڈ لگے گا پورا اسے محل دیا جائے گا اور اگلی روایت بھی سیکھی مثل قبروں کے اوپر مسجدیں بنانا مکروح ہے اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پہ اور قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے والوں پر اور قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ بڑے اہم اور بڑے پیشیدہ مسئلہیں تین کیا عورت کے لیے قبور کی زیارت جائز ہے یا نہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے تو فتوہ دیا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے کوئی بھی صورت ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان سے ایک روایت ہے کہ عورتوں کی قبروں کی زیارت مکروح تحریمی ہے مکروح تحریمی ہے اور ایک صورت جائز ہے ایک روایت کونسی ہے لیکن جواز والی روایت جس موقع پہ ہے نا ایسا موقع پایا ہی نہیں جاتا عورت جزا فضا نہ کرے عورت کا قیدہ درست ہو بے پردگی نہ ہو اور جو معاملات ہیں ماحول ہے وہ صاف سترا ہو تو پھر تو اس کو اجازت اس قبروں کی زیارت کی دی جا سکتے لیکن ایسا اگر آپ کی نظر میں ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پردے کا انتظام ہو سارے معاملات ہوں تو مجھے بتائیں میرا خیال ہے مسجد نبوی کے علاوہ کہیں اور ایسی جگہ مسجد نبوی میں تو وہ زیارت جب ہوتی ہے خواتین جب جاتی ہے اندر ان کا مقصوص وقت ہے ورنہ صرف مرد ہی وہ روزہ رسول پہ حاضر ہوتے ہیں خواتین کا مقصوص وقت ہے رات کو وہ ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کا وہیں سے ان کی زیارت اور سارے معاملات ہیں وہ حاضری جو ہے ان کی ہوتی ہے تو باقی نظام مخلوط ہے یہاں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا جو مزار ہے وہاں سیپرڈ سسٹم ہے لیکن بعد پھر وہی ہے وہ جہاں تک سیپرڈ سسٹم ہے وہاں تک جانے میں تو اختلاط ہیں سڑک وہی ہے بزار وہی ہے بڑے معاملات ہیں المختصر یہ کہ احتیاط ہی کیجئے بچنائی بہتر ہے اچھا لی اب سوال یہ ہے کہ اگر خواتین کی زیارت قبور ممنوع ہیں تو پھر جنہوں نے جائز قرار دیا ہے انہوں نے کس دلیل کی بنا پر جائز قرار دیا ہے حدیث تحت الباب کا معنی کیا ہے حدیث تحت الباب کا معنی کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے کنتو نہیتکم عن زیارت القبوری فزورو حاسب کہ آپ نے فرمایا میں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا اب تم اس کی زیارت کیا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ کہ قبروں کی جو زیارت ہے یہ آخرت کی یعنی کہ زیارت قبور کا مقصد آخرت کی یاد ہے اور بالخصوص اگر کسی بزرگ کی قبر پر آزار ہوں پھر بھی یہ مقصد ہونا چاہیے کہ جب اتنی بڑی شان والے چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی دنیا سے قبروں کی زیارت کا اصل مقصد تذکیر الْآخِرَةِ آخرت کی یاد ہے تو یہ حدیث کیا ہے منسوخ ہے لیکن بعد پھر وہی ہے کہ ایسے مطلق ان عورت کو اجازت نہیں دی جائے گی زیارت قبور تو جائز ہے یہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے نا کہ زیارت قبور سے ممانت منسوخ ہو گئی لیکن کسی آرزے کی وجہ سے اب ممنوع ہے عورتوں کے لئے اور کچھ لوگوں نے کنتو نہائی دکمان زیارت القبور اس کے اندر کہتے ہیں یہ خطاب صرف مردوں کو ہے یہ خطاب کس کو ہے صرف مردوں کا یہ نہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے وَالْمُتَخْزِينَ عَلِيْهِ الْمَسَارِدَ قبروں پر مسارد بنانا بھی جائز نہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہو سکتا ہے دیکھنے والا سمجھے قبروں کی عبادت ہو رہی ہے عبود پرستی کا اندیشہ ہو قبروں پر چراغ جلانا ممنوع ہے کب اگر چراغ جلانے والی کی نیت یہ ہے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ مکروح ہے چراغ سے قبر والے کو فائدہ لوگ اگر بتیاں میں چلا رہیتے ہیں وہ سمجھ دیں کہ مہید خوش ہوگی یہ کہاں کا کوئی ہے چلو پھول رکھیں ہیں تسبیح پڑھ رہی ہے اس کا فائدہ ہے کوئی گرینری کو سبس کوئی ٹینی رکھی ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اس کا فائدہ اگر بتیاں تو جلانی نہیں چاہیے قبر پر چونکہ آگ ہے نا اور یہ تکلیف دے چیز ہیں ہاں اگر کوئی خوشبو کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اتر چھڑک دے پرفیوم لگا دے یا سائیڈ پہ کہیں اگر بتی لگا دے قبر کے اوپر اگر بتی لگانا کوئی باعث سواب نہیں ہے اسی طرح قبر کے اوپر چراغ جلانا اس نیت سے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہاں اگر نیت یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے کو گزرتے وقت آسانی ہوگی روشنی دینا مقصد ہے تو ہو سکتا ہے اس کا جو سواب ہے وہ مہیت کو پہنچانا درست ہے اگر تو یہ سالے سواب کے لیے مثال کے طور پر آج تو چراغوں کا دور نہیں ہمارے شہر میں لائٹ لگا دیئے وہاں پنکھا لگا دیئے کہ جو آئے گا بیٹھے گا چھاؤں میں بیٹھے اوپر اس نے شیڈ ڈلوا دیئے چھاؤں میں بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کرے قبر والوں کی روح کوئی سالے سواب وہ ایک الگ بات ہے نہیں مسجد کے اندر سونے کا حکم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نومہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ظاہری دور مبارک میں مسجد کے اندر سو جاتے تھے درہ حالے کے ہم نوجوان تھے یعنی کہ ہم بچے نہیں تھے اگر انسان اعتقاف کی نیت کرے تو مسجد میں اس کے لیے سونا جائز ہے اور اگر کسی کا گھر نہیں ہے کوئی مسافر ہے وہ بھی اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں سو سکتا ہے یہاں پہ زمین ایک بات ہے ایک نوجوان مسجد میں اگر سویا تو ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کے جو معاملات ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں سوئے ہوئے اگر اسے احتلام ہو گیا تب کیا کرے وہ اب وہ فوراں اٹھے اور اٹھتے ہی تیمم کرے پہلے اسی جگہ سے تیمم کر کے پھر وہ غسل خانے کی طرف جائے کیونکہ مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں پھرنا جائز وہ فوراں تیمم کر لے کچھ نہ کچھ طہارت اسے حاصل ہو جائے گی اور پھر وہاں سے وہ جائے اور جا کے غسل خانے سے غسل خرے اور آ جائے اور اسی لئے یہ بہتر ہے کہ مسجد میں جب سوئے تو نیچے کوئی ایسی چیز بچھا کے سوئے اگر کوئی نجاسل والے معاملات ہوتے ہیں تو مسجد اس سے علودہ نہ ہو مسجد کو وہ لگے نہ مسجد کے بڑے عداب ہیں تو اعتقاف کی نیت کر کے مسجد میں سونا جائز ہے اور یہ جو سوتے تھے یہ اعتقاف کی نیت کر کے ہی سوتے تھے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جب کوئی داخل ہو تو وہ اعتقاف کی نیت کر لے کیونکہ مسجد میں ویسے اگر کوئی اعتقاف کی نیت کے بغیر داخل ہوا تو وہ گفتگو جو دنیا میں مباہ ہے وہ مسجد میں کرنا حرام ہے ہم تو ہسی کھیل کھی 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 ہا 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 مسجدوں میں بیڑھ کے سبا ملکات نہیں بڑھائی جاتی ہیں آج کے ہوتا ہے نا یہ سوچنا چاہیے انداروں کو جو مسجدوں میں کلاسے لگاتے ہیں اور وہاں سبا ملکات دیوانِ حماسہ اس طرح کی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں مسجد کے بڑے عذاب ہیں باب مجا فی کراہیت البیعی و الشرائی و ان شہادی دعا اللہ تھی و شیری ف المسجد مسجد میں خرید و فروغ جائز نہیں و ان شہادی دعا اللہ گمشدہ چیزوں کا اعلان جائز نہیں ہے اور مسجد میں شیر و شائری بھی جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں شعر سے منع کیا خرید و فروغ سے منع کیا اور جمعہ کے دن نماز سے پہلے لوگوں کا حلقہ بنانا ممنوع ہے لوگ حلقے کی صورت میں کیونکہ حلقہ بنانے سے خطبہ جو ہے وہ صحیح توجہ کے ساتھ سنا نہیں جا سکتا اور شیر وہ ممنوع ہیں جو مضمومہ ہیں اشعار کی دو قسمیں ہوتی ہیں اشعار محمودہ اور اشعار مضمومہ اشعار مضمومہ ممنوع ہیں محمودہ اگر اشعار محمودہ ممنوع ہوتے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ممبر پہ بٹھا کے اشعار کیوں سنیں گے تو نات کے حمد کے منقبت کے اشعار مسجد میں سنانا یہ سنت ہے اور قرآن میں جو ہے یہ وہ ہیں جو گمراہی کے جہالت کے اشعار کون سے جہالت کے اشعار یہ سبا مولکہ وغیرہ یہ سارے جہالت کے اشعار ہیں اور مسجدوں کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان ممنوع ہے کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائیں گئیں کہ یہاں پہ اعلانات ہوتے رہیں ہاں دین کے لیے کوئی اعلان کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے مسجد کے لیے کوئی اعلان کرنا پڑے اس کی اجازت ہے ورنہ مسجد کس لیے بنائی ہیں کس کے لیے عبادت کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے وہ مسجد کون سی ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہ مسجد قبہ ہے دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ مسجد نبوی کی بنیاد تقوی پر ہیں یہ مسجد قبہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یہ وہی مسجد ہے یعنی کہ مسجد قبہ کے بارے ارشاد فرمائے یہ وہ ہے جس کی بنیاد اگرچہ مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ مسجد قبہ کی بنیاد تقوی پر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک ادنا مسجد جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے تو جو عالی مسجد ہے وہ بدرجہ اولا تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ جب ادنا کی یہ شان ہے تو انڈرسٹڈ بات ہے کہ جو عالی ہے اس کی شان اس سے افضل ہے اور اس سے یعنی کہ اس سے زیادہ آئے ٹھیک ہے نہیں مسجد قبہ میں نماز کی فضیلت کیا جی ایک نماز پڑھنے سے ایک عمرے کا سوا ملتا ہے اور ایک مقبول عمرے کا سوا ملتا ہے یہ مسجد قبہ اس کے مقابلے میں جس مسجد کا قرآن میں ذکر ہے اسے مسجد دیرار کہتے ہیں لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدًا لَمَسْجِدُنْ اُسْسَعَ لَتَّقْوَى مِنْ اَوْوَلِ يَوْمٍ اَحَقُّاً تَقُومَ فِيهِ کیا آپ مسجد دیرار میں کھڑے ہیں نہ ہوں مسجد وہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہیں جس کی بنیاد پہلے دن سے کس پہ ہے تقوی پہ آپ دیکھیں نا مسجد ہیں تو دونوں مسجد ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ایک مثال دینے لگا ہوں کہ مسجد ہی ہیں نا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسجد ہی ہے یہ دیکھا جائے گا اس مسجد کی بنیاد کیا ہے اس مسجد کی چلیں ایک اور بات یہاں اٹھ کروں کچھ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ صرف اللہ رب العزت کی توحید ہی تقوی ہے صرف اللہ کی وہ بھی جہالت پہ ہیں کیونکہ مسجد دیرار والے اللہ کے تو منکر تھے ہی نہیں توحید کے خلاف وہ تھے ہی اللہ کی شان بھی وہ بیان کرتے تھے اللہ اللہ وہ کرتے تھے لیکن اللہ نے کہا یہ تقوی پہ اس کی بنیاد نہیں ہے اور اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ ہے یعنی کہ صرف اللہ کرنا کافی نہیں ہے ذکر اللہ کافی نہیں ہے ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا ضرور یہ کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں ہوگا تب تک اس کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ پر نہیں ہے وہ تقویٰ پر اس کی بنیاد تو مسجد درار میں اللہ کا ذکر تو ہوتا تھا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا لا تقوم فیہ آبادہ تو آج بھی اگر کوئی اس شان والی ہے کہ اس میں صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہو تو اس مسجد میں نہیں جائیں گے اصول دے دیا نا ایک قائدہ اور ایک ضابطہ بیان کر دیا ہم کہیں گے اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے یعنی کہ توحید اور رسالت بڑا ضروری ہے اور توحید اور رسالت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپر ایمان لائے جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے بے عمل ہونا ایک الگ بات ہے ایک آدمی وہ نمازوں میں کتائی کرتا ہے ایک الگ بات ہے لیکن ایک آدمی کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں ایک آدمی زکاة نہیں دے رہا ہے کتائی کر رہا ہے تھوڑی دے رہا ہے وہ کہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے زکاة ہے ہی نہیں ان بڑا فرق ہے کچھ لوگ ہیں نا کہتے ہیں بس اللہ کو مانو اور آپ اس کے معاملات درست رکھو نماز پڑی ہے نہیں پڑی جو دل کرتا جیسے دل کرتا جم مرضی نکاح کر لو جم مرضی طلاق دے دو پھر نکاح کر لو یہ آگا خانی وغیرہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ وہی ہیں کہ جو تقوی والے نہیں ہیں کیونکہ انہیں شریعت محمدی کا پاس بان شریعت محمدی کا پاس نہیں ہے یہ شریعت محمدی کے پاس بان نہیں ہیں تو یہ بڑا ایک نازک اور حساس مسئلہ ہے اچھا مسجد کبہ میں نماز پڑھنے کا سواب کتنا ہے چیئے ایک عمر ہے جتنا مسجد کونسی افضل مسجد ہے سب سے افضل مسجد کعبت اللہ مسجد حرام پھر مسجد نبوی اور پھر مسجد اکسا اب باقی ساری برابر ہیں باقی ساری مسجدیں ہاں کسی مسجد کو ایک کسی بزرگ سے یا کسی اللہ والے سے نسبت حاصل ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اس مسجد میں نماز پڑھ کے زیادہ سوا ملتا یہ بات غلط ہوگی نماززوں کی جو فضیلت ہے مسجد حرام ہے سب سے زیادہ پھر مسجد نبوی میں اور پھر مسجد اکسا اس کے بعد سواب کے اعتبار سے تمام مساجد جو ہیں وہ کیا ہیں برابر ہیں اس پر ابھی شد رحال پر ہم بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمائے میری اس مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مسجدوں میں نماز ادا کرنے سے ہزار گناہ بہتر ہے سوائی مسجد حرام کے دیگر روایات میں آیا کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا باقی مساجد میں نماز ادا کرنے سے پچاس ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے لیکن اس حدیث کے راویوں کے اندر تکلم ہے راوی رواد جو ہیں وہ متکلم فی ہیں اس لیے امام ترمزی نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا یعنی کہ سواب زیادہ ہے ہزار کا مطلب اکثر روایتوں میں ملے گا ہزار دس پندرہ بیس وہاں پہ اگزیکٹ فگر بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا کسرت بیان کی جاتی ہے کسرت کہ انگنت ہے کیا ہے جی انگنت ہے اور یہ ایک بڑا اچھا بڑا تحقیق طلب موضوع ہے کہ جو کسرت بیان کی جاتی ہے ایسی روایتوں کو کٹھا کیا جائے جن کے اندر عدد آیا لیکن مقصود عدد مقصود کیا ہے کسرت ستر کا ذکر ہے اس کا مقصود یہ نہیں کہ پورے ستری ہیں مقصود اس کا کسرت ہے کیا ہے جی کسرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت لوگ بہت لوگ ہیں وہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا پیشن گوئی ہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں یوں علاقہ فتح ہوگا ایک ختون ملے گی خچر پہ سوار ہوگی تو اسہ ابھی عرض کرنے لگے آقا جب علاقہ فتح ہو اور مجھے وہ ختون ملے خچر پہ تو کیا اس پہ میں حق نہ جتال ہوں اپنا کہ یہ میری ہے آپ نے کہا تمہاری ہے ابھی غزوہ ہوا جہاد نہیں ہوا معاملات نہیں ہوا مال غنیمت آیا نہیں تو آپ نے پہلے ہی اسے اس کی ملکیت دے دی ابھی جا رہی ہیں راستے میں وہ ختون ملی سوار ہو کے سردار تھی کوئی تو انہوں نے اعلان کر دی ہے یہ میری ہے لوگوں نے کہا کیا حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یہ لشکر جا رہا تھا لوگوں نے کہا کیا ہوا تو پھر انہوں نے گواہ پیش کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مجھے اس کی ملکیت دی تھی اب خیر اس عورت کا بھائی آیا اس نے کہا مجھے اسے واپس بیچ دو تو انہوں نے ایک پیسے مانگے ہزار یا لاک یا ہزار مانگے مجھے نا وہ اگزیکٹ یاد نہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگے مثال کے طور پر ہزار مانگے وہ کہنے لگے اگر تو لاک مانگتا میں وہ بھی دے دیتا تو صحابی نے پتا کیا کہا مجھے آج پتا لگایا کہ ہزار سے اوپر بھی رقم ہوتی یعنی کہ کس قدر وہ سادہ لو طبیعتوں کے مالک تھے ان کا دھیان ہی نہیں تھا اس طرف تو ان چیزوں سے کیا بیان ہو رہا ہے کسرت بیان ہو رہی ہے تو جہاں پچاس ہزار کا ذکر بھی ہے اس سے مراد کیا ہے کسرت ہے اور میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا کہ ذکر عدد ماہ سوا کی نفی نہیں کسی میں ہزار کا ذکر ہے کسی میں پچاس ہزار کا ذکر ہے اور کئی روایتوں سے ثابت ہوگا کہ اگر مکہ میں ایک لاکھ گناہ ثواب ہے تو مدینہ میں تین لاکھ ثواب مدینہ میں صحیح مسلم میں روایتیں سیاستہ میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ جو برکت مکہ میں رکھی ہے اسے دو گناہ بڑھا کے مدینہ میں کر دیں تو اگر مکہ کی نماز ایک لاکھ ہے تو اس کو دو گناہ بڑھائیں مدینہ میں تو کتنی ہو جائے گی تین لاکھ ہو جائیں گی وہ بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر ہے نا کہ تیبہ نسہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تو خیر یہ ساری ہے عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اگلی روایت دیکھیں اور بڑا توجہ سے اس مسئلے کو سنیں لا تشد الرحالو اللہ سلاستی مساجدہ تین مسجدوں کی طرف رخت سفر بانا جا سکتا ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اکسا اس کے علاوہ کہیں اور رخت سفر باندھا جا سکتا ہے یہ نہیں ابن تیمیہ قاضی عیاز وغیرہ کہتے ہیں ان مسجدوں کے علاوہ کہیں اور رخت سفر باندھنا جائز ہی نہیں کہیں اور رخت سفر باندھنا حتیٰ کہ علیہ کے مزاروں پر بھی جانا جائز نہیں ہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ روزہ رسول کی طرف بھی رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا ہے مسجد نبوی کا رخت سفر باندھا جا سکتا ہے لیکن روزہ رسول کا نہیں باندھا رہا سکتا ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ زیارت قبور جائز ہے اور روزہ رسول کی طرف رکھتے ہیں سفر باندھنا نہ صرف جائز بلکہ بڑی شان کی بات ہے ہر کسی کے بس میں یہ سعادت نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں حدیث آئی لا تشد الرحال اس کا جو مستثنہ منہو ہے نا یہ الہ شیئن ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف شد رحال نہیں کیا جا سکتا سوائے ان تین چیزوں کے تو ہم جواب یہ دیں گے جناب اگر الہ شیئن مانے پھر تو علم کے لیے سفر بھی ممنوع ہوگا پھر تو کاروبار کے لیے سفر بھی تو آپ اسے ممنوع کیوں نہیں کہتے تو جو جواب وہ دیں گے وہی جواب ہو ہمارا اور ہم کہتے ہیں یہاں مستثنہ منہو جو ہے وہ الہ شیئن نہیں مستثنہ اگر سے مفرق ہے لیکن مستثنہ منہو الہ مسجدن ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رختے سفر اور اس کی بھی وضاحت ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں نماز کو زیادہ افضل سمجھتے ہوئے رختے سفر نہیں بانتا جا سکتا ایک آدمی کہ نہیں جی گول برک میں زیادہ سواب نہیں ڈیفنس میں زیادہ سواب نہیں ہاں ویسی اگر کہ میراج دل کرتا ہے میں ڈیفنس میں جا کے نماز پڑھوں مسجد کی خوبصورتی دیکھوں بالکل جائز ہے وہ کہتے ہیں میراج دل کر رہا ہے میں بہریہ جاؤں گرینٹ جامے مسجد میں ٹھیک ہے جائز ہے میں شاہی مسجد جانا چاہتا ہوں جائز مسجد وزیر خان جانا جائز ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ مسجد وزیر خان ہے یہاں سواب زیادہ ہوگا اور ہمارے ملے کی مسجد چھوٹی ہے یہاں سواب کم ہے تو یہ سوچ نجائز ہے یہ سمجھنا کہ چھوٹی مسجد میں نماز کا سواب کم ہے اور ایسی والی مسجد میں نماز کا سواب زیادہ ہے اس نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے اور اگر دیکھا جائے تو جس مسجد میں ایسی نہیں وہاں فضیلت زیادہ ہوگی وہاں اگر کوئی معاملہ اس طرح کا ہے ایک آدمی کہتا ہے فلاں مسجد کے قاری سے قرار بہت اچھی کرتے ہیں مجھے نماز میں خشو خضو بڑا اصحیل ہوتا ہے تو بالکل جائز ہے رختے سفر باندھنا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف یہ نیت کر کے سفر کرنا کہ یہاں نماز دیگر مساجد سے افضل ہے اس نیت کے ساتھ شد رحال جائز نہیں ہے مسئلہ کلیر ہو گیا اور یہ بڑا مسئلہ ہے یہ کچھ مقصود طبقہ ہے فکر نے ایک جو پرٹیکولر سکول آف تھارٹ ہے اس نے حدیث کو رٹا لگایا ہوا لا تشد رحال تو ان کو یہ کی جواب دینا آپ نے کہ اگر مستسنہ منہو علا شہین ہے تو پھر کاروبار اور علم کی تحصیل کے لیے سفر کیوں کیا جاتا ہے پھر تو پٹرول بھی نہیں ڈلوانے جانا چاہیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے مسجد کی طرف چل کے جانا جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو مسجد کی طرف دوڑ کے ناؤ اور چل کے آؤ اور سکون تم پہ لازم ہے جتنی نماز پالو پڑھ لو جو نماز رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو مسجد کا دب پامال نہیں ہونا چاہیے اگلی دو روایتیں اسی طرح مسجد کے اندر بیٹھنا اور نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کیا ہے جو مسجد کے اندر بیٹھے اور انہیں انتظار کر رہے ہیں نماز کا فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور اس پہ درود بھیج رہے ہیں جب تک وہ مسجد میں ہیں اور کیا کہتے ہیں فرشتے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اللہ اسے بخش دے اس پہ رحم فرما جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے تو حضر موت کا ایک شخص تھا اس نے کہا حضرت ابو حریرہ کو حدث کیا ہے تو انہوں نے کہا ہوا کا خروج آواز کے ساتھ ہو یہاں آواز کے بغیر ہو یہ حدث ہے اگر بے وضو ہو کے بیٹھ گیا پھر فرشتے کی دعا اگر فوراں وہ گیا اور وضو کر کے آیا تو یہ دعاوں کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو جاتا ہے چٹائی پہ نماز بڑھنا خمرہ خمرہ حسیر اور بست خمرہ چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں حسیر بڑی چٹائی کو کہتے ہیں اور بست ہر بچھونے کو کہتے ہیں اور کچھ نے کہا خمرہ اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا بانہ خجور ہو تانہ اور بانہ ہوتا ہے پھر کپڑا یا کچھ چیز بنتی ہے کہ خمرہ جس کا بانہ خجور کا ہو حسیر اس چٹائی کو کہتے ہیں جس کا تانہ اور بانہ دونوں خجور کی ہو اور بست ہر بچھونے کو کہتے ہیں المختصر یہ کہ ان تمام پہ نماز پڑھنا جائز ہے دیکھیں نا پہلی روایت میں آئے کہ آپ نے چٹائی پہ نماز پڑھی خمرا پہ دوسری پہ آئی حسیر پہ نماز پڑھی یہ بھی درست ہے اور تیسری روایت ہے بست اے جو بچھونہ ہے بچھونوں پر بھی نماز پڑھی کیونکہ کہتے ہیں بسات تھے ہمارے پاس بچھونے تھے بچھایا گیا تو فصل اللہ علیہی آپ نے اس پہ نماز پڑھی اور اس روایت کا یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے حتا کانا یقول لی اخین صغیرین یخالیتو نا حضرت انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش طبی فرمایا کرتے تھے خوش طبی کا مطلب بچوں کا دل بہلائے کرتے تھے ان کے جو بھائی ہیں نا چھوٹے ان کا نام تھا ابو عمیر ان کی ایک چڑیا تھی وہ فوت ہو گئی چڑیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے یا ابا عمیر تو یہ خوش طبی فرمایا کرتے تھے اور کہتے ہیں ہمارے وہ بچھائی گئی بچھونے بچھائے گئے تو ہم نے ان پہ یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ نماز پڑھی اور ہم آپ کے ساتھ تھے باغ کے اندر نماز پڑھنا بلکل درست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے اندر نماز پڑھنے کو مستحب قرار دیتے تھے نمازی کا جو سترہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جب تم میں سے کوئی آگے رکھ لے مثلہ مؤخرت رحلی کجاوے کے پچھلے حصے میں جو لکڑی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز فَلْيُسَلِّ پھر وہ نماز پڑھے وَلَا يُبَالِ مَرَّا وَرَا عَزَلِكَ پھر پرواہ نہیں ہے کہ اس کے آگے سے کون گزرتا ہے اسے نماز نہیں ٹوٹے گی نمازی کے آگے گزرنا مکروح ہے لیکن یاد رکھیں نمازی کے آگے گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں اگلی روایت میں آئے گا کہ نماز ٹوٹتی ہے لیکن اس کا میں مانا عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے گزرنے والے کو اگر پتہ لگ جائے کہ کتنا گناہ ہے تو وہ چالیس کھڑا رہے کتنا چالیس ابو ندر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ چالیس دن کہاں چالیس مہینے کہاں یا چالیس سال کہاں کہ وہ کھڑا رہے اور وہاں سے آگے گزرے نہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی اس کا مطلب ہے نمازی کی آگے سے گزرنا نماز کو نہیں توڑتا پرناہ حدث نماز کو توڑ دیتا ہے نماز سے مانے کو کام اگر وہ کرے تو اسے یہاں پہ کیا ہے کہ چونکہ پچھلا باپ جو ہے وہ بیان ہوا نمازی کے آگے سے گزرنے کی کراہت کا تو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نمازی کے آگے اسے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بقاعدہ ایک باپ باندھا کہ نمازی کے آگے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتے وگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم منا میں اپنے صحاب کو نماز بڑھا رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہتے ہیں متریں ہم بھی صحف میں شامل ہو گئے اور ان کی تو سواری تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے گزرنے لگے لیکن فلم تک تا صلاة نماز نماز نہیں ٹوٹی اس دیکھیں اگلا باب آگیا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی مگر کتے گدھے اور عورت کی وجہ سے اگر عورت گزر جائے گدہ گزر جائے یا کالا کتہ گزر جائے تو نماز تو اس کا جواب یہ ہے پچھلی روایت میں جو منا میں نماز بڑھا رہے تھے وہاں پہ ان کی جو سواری تھی وہ گدھی تھی تو وہ گزری ہے تو نماز اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں لیکن یہ نماز کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں نماز کے اور حدیث میں آیا کالا کتہ کس کا ذکر ہے راوی کہتے ہیں کالا اور لال اس میں کیا فرق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرمایا کالا کتہ شیطان ہوتا کالا کتہ کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کہ اگر نمازی کے درمیان کوئی سترہ نہ ہو یا کوئی واسطہ نہ ہو تو کالا کتہ عورت اور گدہ اس نماز کو توڑ دیتے ہیں راوی کہتے ہیں میں نے مزر کو کہا یہ کالا یا لال کتہ کالا ہو لال ہو یا سفید ہو اس میں کیا فرق ہے کہا ہے میرے بھائی کے بیٹے تو نے مجھ سے وہی پوچھا جو میں نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا کالا کتہ کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اور اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان چیزوں کے گزرنے سے نماز اصل یہ ہیں کہ نماز نہیں چوٹتے لیکن یہ نماز گزرنے ٹوٹنے کا عورت گزری آدمی اس کے خیالوں میں مگن ہو گیا سمجھ آئی نا کتہ گزرا تو اس کے پیچھے یا دیگر معاملات کتہ سامنے سے آیا تو بندہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جو مانعیں صلات ہیں اس کو ہٹانے کے لئے یہ یہ ہے اس کو کچھ کرنے کے لئے فوراں اس کا انتقال اس طرف ہوگا تو یہ نماز ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں تو یہاں سبب بول کے مسبب مراد لیا گیا ہے یہ اس والے فقہ قائدہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا بلکل جائز شرط یہ ہے کہ انسان کا ستر ڈھپا ہوا کپڑا ایک ہی ہو اوپر سے نیچے تک لیکن ستر اگر ڈھپا ہوا ہے تو نماز اس کی ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر حالات نہیں ہیں اور اس نے ایک توپ سلائی ہوئی ہے عربی توپ نہیں ہوتی وہ سلائی ہوئی ہے اور نیچے اس نے کچھ نہیں پہنا تو ستر اس کا چھپا ہوا ہے نماز اس کی درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشتملا فی ثوبی مواحدن ایک کپڑے میں مشتمل ہو کے آپ نے نماز ادا کی کپڑائی لیکن شرط کیا آیا ستر اگر ستر نہیں ڈھاپا ہوا پھر اس کی بھی نماز ہو جائے گی لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے پڑھا ہے نا فقی کتابوں میں کہ جو جو لوگ ننگے ہیں وہ نماز کس طرح ادا کریں گے یعنی کہ نماز کسی بھی صورت معاف نہیں ہے صلاة الخوف جنگ کے اندر نماز کے پتہ کتنے طریقے بیان ہوئے ہیں یارہ طریقے بیان ہوئے ہیں یوں نہیں تو یوں سہی یوں نہیں تو مختلف حالتوں میں مختلف طریقے اور یارہ پہ انہیسار نہیں ہیں اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے جو ان یارہ سے ہٹ کے ہے تو باہرمہ طریقہ اختیار کیا جائے گا اور نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا قبلی کی ابتدا اس کو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے